پتشتت افسانہ نگار گوھر ملک کی کہانی بیٹی سے چند پنگتیاں سنیں انواد خالد فراد دھاریوال کا ہے بی بی مجھے ماف کر دو میں ناف کٹ رہی تھی کہ آپ نے پوچھا میں جلدی میں تھی اگر خدا نہ خواستا ناف ٹھیک نہ کرتی تو کیا ہرش روتا ڈاکٹر اسپتال تو ہے نہیں ہاں ناجو کو کچھ ہوا تو ہم کیا کر سکتی ہے ناجو کو کچھ نہیں ہوگا وہ بیٹی پیدا کرنے کے عادی ہے میرا مو کالا کرتی رہتی ہے میرے بیٹے کو لاوارس کرتی ہے بڑی جٹھانی تنجیہ ہچی کہ اچھا ہے ہمارے بیٹوں کو گربت کی حالت میں گھر میں بی بیاں دستیاب ہوتی جا رہی ہیں کسی نے اس کی بات کو اہمیت نہ دی بیٹی عورتوں میں سے ایک بولی زیادہ باتیں نہ کرو لاؤ مجھے دے دو انشاءاللہ اگلی بار بیٹا پیدا کرے گی اے بی بی میں نے ہر طرح سے اپنا مو کالا کر کے دیکھا ہے میں نے اسے کیا کیا نہیں کھلایا یہ پہلی بار نہیں ہے سبزک میں نے دیا پکاوہ انڈا میں نے کھلایا کچھا انڈا میں نے کھلایا گھی میں نے دیا نرینہ ہرن کا پتہ میں نے کھلایا اور کس کس چیز کا نام لے کر تمہارا سر چکرا دوں مجھے جو بھی مشورہ کسی نے دیا میں نے اسے دے دیا مگر وہ تو خود بے بقت ہے اور بدبقت کو کون کہہ سکتا ہے گی نیک بقت اس کی ایسی قسمت کہو کہ بیٹا پیدا کر کے اس کی ایسی قسمت کہاں کہ بیٹا پیدا کر کے اسے لوریاں دے مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ بی بی ناجو پھر بیٹی لائے گی بیٹے والی ماں کا چہرہ تو چودوی کے چاند کے مانند ہوتا ہے مگر ناجو کا چہرہ تو یوں لگتا تھا جیسے کسی نے راک چھڑک دی ہو شکریہ دوستا